یا حبیدی یا رشت اللہ ہمارے آقا مولا سنگید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاعت فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں کسرت کے ساتھ دور پڑھے گا کسرت کسرت تو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے وہ ایک دن بیٹھ کی والی کسرت نہیں ہے ایک اور دو کے بعد جو گھنٹی آتی ہے وہ کسرت میں شمار ہوتی ہے ایک اور دو کے بعد جو گھنٹی آتی ہے تین چار پانچ سے یہ سب کسرت میں شمار ہوں گا تو ہمارے آقا مولا سنگید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں کسرت کے ساتھ مجھ پر دور پڑھے گا وہ دروت پڑھنا قیامت کے دن اس لئے روشنی ہوگا روشنی تو ایک پرتبار پڑھ لیجئے تاکہ وہ کسرت کے زمرے میں آ جائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیبی یا رسول اللہ قیامت آپ لوگ جانتے ہیں قیامت سوگی کے نہیں یہ آپ کا ایمان ہے یہ آپ کا ایمان ہے اور ایمان مستحقم ہونا چاہیے قیامت ضرور آئے گی صرف آئے گی قیامت ضرور آئے گی کس دن آئے گی جمعہ کے دن آئے گی کس دن آئے گی جمعہ کے دن آئے گی کس تاریخ میں آئے گی دس محرم بھائے گی کس مہینے میں آئے گی محرم الحرام کے مہینے میں آئے گی تو سب کس کو آپ لوگ جانتے ہیں مہینہ بھی جانتے ہیں کاریت بھی جانتے ہیں دن بھی جانتے ہیں کس وقت آئے گی سورج نکلنے کے بعد کا جو وقت رہتا ہے جیسے اشراق کا وقت سورج نکل گیا اس کی روشنی پھیل گئی اس وقت میں تیامت آئے گی تو ہر چیز تو آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگ جانے اور آپ کا نبی نہ جانے کہ جی وہ غریب معاملہ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کے بتائے سے جانتے ہیں کن کے کہنے سے ہم جانتے ہیں کن کے رشادات کے مطابق ہم کو یہ علم ہے کہ فلانے وقت قیامت آئے گی فلانے دن قیامت آئے گی فلانی تاریخ کو قیامت آئے گی فلانے مہینے میں قیامت آئے گی کس کے کہنے سے یہ علم کو ہوا یہ نہیں سن رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضروری نہیں کہ آپ نام ہی لیں نبی کہہ دینا بھی کافی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دینا کافی ہے محبوب خلا بھی کہہ دینا کافی ہے جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ساری باتیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں تو قیامت کے آنے کا علم وہ غیب ہے کہ شہود ہے غیب ہے غیب کی خبر کون دے رہے ہیں جب غیب کی خبر پیارے نبی دے رہے ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ غیب کی خبر نبی کو نہیں وہ کیسے بہت آخر لوگ ہیں جن کو سمجھ میں بات نہیں آتیا میرے محترم حضراء چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر آپ غور کیجئے تو آپ کا ایمان نکھرتا ہوا چلا جائے گا مستحقم ہوتا ہوا چلا جائے گا غیب لوگ جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں وہ اپنا موہ لے کر کے واپس روڑ جائیں گے تو پیاری نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارا قسلت سے ضرور پڑھنا روشنی ہوگا ضرور کیا ہوگا روشنی ہوگا جب آپ یہ جانتے ہیں کہ دن کے وقت قیامت آئے گی صبح صادق کے بعد قیامت آئے گی سورج نکننے کے بعد قیامت آئے گی تو اس دن سورج اور لوگوں کے درمیان کوئی عبر نہیں ہوگا کیا عبر ہوگا مجھ میں سورج اور انسانوں کے درمیان بادر ہوگا نہیں ہوگا اور آج تو سورج چوتھے آسوان پڑھیں اور اس کا روش کچھ طرف ہے پیچھ ہی طرف ہے تب تو مئی جون کے مہینے میں ہم کو کھلے میدان میں کھڑا بنا مشکل ہوتا ہے اتنی تیز گھرمی اور ایسی تیز بھوپ ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ہم کو ایسی بات نہیں کہیں گے جو آپ کے دماغ میں نہیں آئے جو آپ سمجھ نہیں سکے جب اس دنیا کے اندر سورج کا عرف اوپر پرس ہے اور دن کے وقت ساری دنیا جو اس سورج کے زہر میں آتی ہے وہ ساری کی ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے تو میدانے تیام روشن ہوگا کہ تاریخ ہوگا یہ میلانِ معیشار اندھیرہ ہوگا کہ روشن ہوگا اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو ہمارا بھوننا بیتار ہے اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہم جانلیٹ بول سکتے ہیں روشن ہوگا ماشا اللہ جب روشن ہوگا میدانِ ویڑھ کے میدانِ قیامت روشن ہوگا تو یہ فرمانے کا کیا مطلب ہے کہ تمہارا کسرت سے ضرور پڑھنا قیامت کے دن روشن ہوگا مہا روشن کی کیا ضرورت ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ضرورت ہوگی روشن کی مسلمانوں بہت ضرورت ہو ایمان روشن ہونا ہے انشاءاللہ تبارک ویڑھ این جب روشن قیامت میں ایسی ہے جو میدانِ قیامت اور جنود کے برمیان ہے اور وہ جب نہائیت کالی ہے اندھیلی ہے روشنی کا نام اور رشان نہیں ہے اس کی جو پھائیں نیچے سے بھلند ہوتی ہیں وہ اتنی اندھیلی اور تاریخ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ سجائی نہیں لیتا ہے ایک ایسی جگہ ہے میدانِ محشب اور قیامت کے بیچ میں میدانِ محشب اور جنود کے بیچ میں وہ کونسی جگہ ہے اب آپ لوگ بھی اس کو بھول کریں گے تو سمجھ میں بات آئے گی میدانِ محشب کے بعد حساب و پتاب کے بعد جب تک ہم اس سے اس کو کروسر ہی کریں گے اس کو بار میں ہی کریں گے اس وقت کر کے ہم جنت میں داخل نہیں بار کرنا ہوگا جس کے نیچے اندھیرہ ہے جس کے دائیں اندھیرہ ہے جس کے بائیں اندھیرہ ہے اور جس کے اوپر تنغار سے زیادہ تیز اور بار سے زیادہ باری راستہ بنا ہوگا ہے اس راستے سے ہم کو تیہ کر کے جنت میں مہدان قیامت کے بعد جب اس کو بلسرات سے بجرنا ہوگا تو آسانی کے ساتھ اس لیے بھی بجرے گا رضا پل سے مہدان کرتے گزر یہ اب سبھل کر کے ضرورت چلنے نہیں ہے اب سبھل کرتے چلنے کی ضرورت نہیں ہے مہدان کرتے ہوئے گزر کیوں کہ ہے رب صدائے محمد کیا نبی صلی اللہ کی یہ دعا بھور رہی ہے کہ پروردگار سلام کی باری فرما میری امت دو رہی ہے تیرے اللہ اللہ ووسی اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ اللہ اب ہی آپ نے دار اللوم فدائی سمر کوششو کا نتیجہ اپنے سر کی آنکھ سے دیکھا آپ نے دیکھا کہ علمائی کرام ان کے سر پر دستارِ فضیلت باتنی جا رہی ہے اور حضرات کے سروں پر قرآن کی پدری باتنی جا رہی ہے اور حافظوں کے سر پر امامہ باتا جا رہا ہے یہ سب آپ کے سامنے ہوا جس امید کے ساتھ آپ نے اس داراللوم کی مدد کی تھی داراللوم کو آگے وڑھایا تھا اچھے اچھے مدرسین کا تحرم کرویا تھا آج اس کا انقیجہ اپنی نظروں کے سامنے ہے اپنی آنکھوں کے سامنے ہے یہ آپ کو اس بات اختلف بھارتا ہے کہ آپ نے اگر اپنے سلسلے تعاون کو اسی طرح جاری رکھا کہ انشاء اللہ تعالیٰ آج ایک کم چالیس علماء اکرام قرآن اگرام اور حفاظ اکرام کی تسرار بندی ہوئی ہے تو آئندہ سال اس سے زیادہ ہوتی ہے یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے جس پھیل سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے کاشکار کی نگاہ اس پر زیادہ رہتی ہے اس پر زیادہ محنت کرتی ہے چٹے ہیں کٹ کر تاکہ اس سال ہم کو جتنی آمدنی اس کے ذریعے سے ہوئی ہے پیداوار جتنی ہوئی ہے آئندہ سال اس سے زیادہ ہوئی ہے لہذا یہ چیز آپ کو برنگیز کا چٹی ہے اُبھارتی ہے کہ آپ آئندہ سال کے لیے کمر بستا ہو جائے اور اس کو آور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے دلود پاک پڑھئے یہاں آپ کرشیف لائے ڈالنوں خیلائیہ کی مدد کی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اس کو آجے بڑھایا ہے ہم نے اس کی مدد کی ہے بلکہ ان گزرگوں کی نظرِ کرم ہے جنہوں نے آپ کو اس لائق بنا دیا ہے جنہوں نے آپ کو مدد کرنے کا سلیقہ سکھا دیا ہے اور جنہوں نے دنیا میں اس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ انشاءاللہ تعالی آخرت میں آپ ان کے زیرِ قدم کر خرامہ خرامہ جنہوں کی بہاروں میں تشیف لے جائیں گے یہ وہ حضرات ہیں جو اپنے لیے نہیں آپ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں اپنے لیے اگر کرتے تو کابل میں کرتے ہیں ضرمت میں کرتے ہیں یا باب میں جہاں مکام بنایا وہاں کرتے ہیں لیکن وہاں انہوں نے کچھ نہیں کیا یہاں کیا ہے جہاں وہ مسافر پر کر کے رہے ہیں تبلیغ کے لیے آئے ہیں کیا ہے وہ خضرتِ قمر العارفین مولانا شاہ فیدا محمد عبدالکریم المعروف مولانا سمرکنجی آلہ حضرت رضی اللہ تعالی یا ان کے بعد جو ان کے خلفہ ہوئے ان کی خدمت کرنے والے ہوئے اور ابھی چند دنوں پہلے جو ہماری نظروں سے جس غزر کا سایا جس غزر کی شخصیت ہماری نظروں کے سامنے تھی اور ہم سے اجھر ہو گئی ہے انہوں نے تو خدمتیں کی ہیں ان خدمتوں تو مسلمان کبھی بھلا نہیں جلتا ہے نارے تقبیر نارے رسالت فیضا کے سرکار حضور عالی مسلکِ عالی حضرت حضور حمیم شریعت نارے تقبیر نارے رسالت دربانگا کے سرزمین جس کو ہم آج سے نہیں اپنی پیدائش کے بعد سے جانتے ہیں کیا حالت اس کی تھی کیا یہ مجمع تبھی نظر آتا تھا ایسا شاہ اس کا مجمع تبھی آپ کو دیکھنے کنیلا ایسے بزرگوں کی کہ چہرے کی زیارت آپ لوگوں کو نصیب ہوئی نہیں ہمارے ہام محفل ہوتی تھی تو ایک فلانے خانوہ دیتا ہے ایک فلانے خانوہ دیتا ہے ایک سیاہ ہے ایک فہبی ہے ایک لوگندی ہے فلانہ ہے سب جمع ہو جاتا لیکن آج الحضر اللہ ہمارے روحیں خوش ہیں کہ ہمارے عشقے کے جو علماء بہتشے ہوئے ہیں سب صحیح اللہ تیندہ سب صحیح اللہ ایسا مجمع ہمارے ہاں نہیں ہوتا تھا یہ برکت ہے ان مدرگوں کی یہ ان لوگوں کی نظر کرم ہے جنہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہندوستان کا اکثر علاقوں کو چھوڑ کر دربھنگے کو نوازہ ہے اور دربھنگے پر دربھنگے سے یہ ہدایت کا چشمہ جاری کیا ہے اللہ خبارت و تعالیٰ اس چشمہ جاری کو ہمیشہ خان رکھے اور اس کے ذریعے سے عوام کی اصلاح ہوتی رہے اس خانوادے کا طریقہ خانوادے نقشبندیہ کا طریقہ شروع سے اب تک عوام کی اصلاح ہے عوام کی اصلاح ہے اب ہی میں ارز کروں گا پہلے آیت مطلوع کی کا ترجمہ آپ سماعت فرما لے جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے پہلے آپ اس کا ترجمہ سماعت فرما لے ورنہ شاید وہ رہ جائے درود پاک پڑھ دی اور وہ مکمت ہو گئی اس کی تعمیر مکمت ہو گئی تو آپ نے تین دعا فرمائی اور تینوں دعا رخ بنا سے شروع فرمائی آخری یہ دعا ہے تینوں دعاوں میں سے آخری یہ دعا ہے اگر آپ کو تفصیل چاہیے تو الاخلام مین کے آخر میں جا کر کے آپ دیکھنے یہ کا پہلے پارے میں آخر میں یہ دعا ہے رب بنا اے ہمارے پروردگار وَبَعَسْتْفِهِمْ ہماری اس ذریت میں ہماری اولاد میں ایک رسول کو بھیت دے محظم رسول کو بھیت دے منہم اور وہ رسول انہی میں سے آئے کئی باہر سے نہیں آئے ایران قرآن سے نہیں آئے جلکہ بلکہ ہماری ذریت جہاں آباد ہے اسی ذریت میں سے اس کو بھیت دے اور کیوں بھیت دی کیوں وہ رسول آئے یقرو علیہم آیات تاکہ وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے یہ حفاظِ کرام کیا ہے آیاتِ قرآنیہ کی تلاوت کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو حفاظِ کرام نے اپنا دیا اور اس عمل کی فیر بھی کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں پر ان کا حجر قیامت کے دن ہوگا کیونکہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل ہے رَبْبَنَا وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَقْلُوْ عَلِهِمْ آیاتِكْ جو تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے لیکن تلاوت کیسے کرے وہ دہاک میں رہنے والے لوگوں کی طرح نہ کرے بلکہ سمرکندیہ میں جیسے پڑھایا جاتا ہے قرآن جیسے سکھایا جاتا ہے قرآن جیسے تلاوت کرائی جاتی ہے اس طریقے سے وہ تلاوت کرنا سیکھے تب تو وہ پیارے نبی کا صحیح مختبیات اور مابرکار ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ صحیح مختبی نہیں اب اس کو تھوڑا سا غرہ سا میں کوئ کر دوں قرآن کی تلاوت کریں آپ لوگ تو سمجھتے ہیں جب نے کہا کلو اللہ ہوا ہے یہ تلاوت ہو بھی نہیں تلاوت نہیں تو بھی آپ رکھے گا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو اللہ ہوا ہے یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی بلکہ ایسا پڑنے والا ان لشرا معفوض ہوگا پکڑا جائے گا گریفت میں آئے گا اور اگر اسلامی حکومت ہو تو پھر اس کو سزا بھی دی جائے گی اگر اس لیخے سے وہ قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھنے کا وصول قرآن میں بتایا ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ قرآن نے بتایا ہے ورق تل قرآن ترطیل قرآن پڑھنا ہے تو ترطیل کے ساتھ پڑھو قرآن پڑھنا ہے ترطیل کے ساتھ پڑھو قرآن صاحب ہمیں ترطیل تو نہیں جانتے ترطیل کس کو کہتے ہیں تو اس کو ہمارے کاری صاحب خافر صاحب بکلائیں گے کہ جیسے علیف جہاں سے آپ نے نکالا عین کو وہاں سے مت نکالنا اگر تم عابدو کہتے ہو تو اس کو عابدو مت کہنا دونوں کے مخارج الگ ہیں موہ سے نکاننے کے لئے دونوں حرف کی جگہ الگ الگ ہے لہذا اس کو الگ الگ سے نکالو گے تب ہی ترقید ہوگی جب ہی قرآن کا پہنہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا آپ نے پڑاکل ہو اللہ ہوا حرف پہنیر غلط ہوگی علمانے جانتے ہیں کھاؤ علمانے کھاؤ اکھل کا معنی ہوا آپ انشاءت فرماؤ آپ انشاءت فرماؤ اکھل کا معنی ہوا کھاؤ اللہ ہوا حرف اللہ ہوا حرف کھانے کی چیزیں یہ کھایا جاتا ہے تو جواب صحیح سے نہیں پڑھیں گے قرآن تو معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا مطلب کچھ کا کچھ نہیں کر جائے گا اس لئے اسے پڑھنے کے لئے مدرسے سمرسندیہ داراللون فیدائیہ کہ انگر آپ تو آنا ہوگا قاری صاحب کے زیرِ قرم آپ کو بھیسنا ہوگا اور آپ کو سیکھنا ہوگا کہ کاف کہاں سے نکالا جاتا ہے اور کاف کہاں سے نکالا جاتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر کے نہ بطلا دے کہ کاف کیسے بنا لیاتی ہے اس وقت تک کہ آپ کاف نہیں بنا سکتے تو جب ایک کاف بنانے کا کاف یہ ہے تو قرآن پڑھنے کا کام اتنا ہلکا تو نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے رب العزت کا کلام ہے اس کو ویسا پڑھنا ہوگا جیسا پڑھ کر کے ہمارے نبی نے بطلا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی آئے گی چھے اس لیے بطلو علیہم آیاتکہ تاکہ اے رب وہ تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے وہ یعلم مہون کتاب اور کتاب کا علم تیرے بندوں کو دے اس لیے آئے کتاب کا علم دینے کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن صحیح بھی پڑھے اور قرآن کا مانا لوگوں کو بتائے تاکہ وہ ہدایت کرا جائے وہ صحیح راست کرا جائے اللہ سے وہ گولے بھٹ گئے ہیں وہ اللہ کے قریب آل آئے ہیں اس لیے وہ قرآن میں پڑھنے والا ہو اور قرآن کو سمجھانے والا بھی ہو اور قرآن کو جو سمجھانے والا ہی یہ عالموں کی جماعت ہے یہ جو بھی عالموں کے سر پر بستار آپ نے دیکھی ہے وہ یعلم مہون کتاب کی تفصیل ہے یہ اس کی تفصیل ہے اگر اس کو سمجھنا ہے کہ ان علماء کرام کو سمجھو علماء کرام کو جانو ان کے قدموں سے لکھتے ہو بغیر ان کے قدموں سے لکھتے ہوئے دین نہیں آتا ہے آپ بڑے پیسے والے ہو گئے حضی ہو گئے لیکن آپ دیندار نہیں ہو سکتے اللہ والے نہیں ہو سکتے علماء کرام کے دامن سے لپٹنا ہوگا بغیر قرآن پر سیفے بغیر قرآن پر آمن کیے ہوئے آدمی اللہ والا نہیں ہوتا ہے یہ تھی بڑے بڑے جو بزرگان دین یہاں ہوئے پیدا ہو گئے اور بزرگ ہو گئے نہیں بعض آپ تعلم حاصل کیا ہے حضور علی نے بعض آپ کے ہاں دارن علوم مشرقیہ حمیدیہ میں نسان کے مطابق انہوں نے پڑھا نسان کے مطابق انہوں نے قرآن و حدیث کو جانا قرآن و حدیث کا ترجمہ سیکھا اور لوگوں کو بتایا میرے محترم حضرات بغیر جوڑھیں بغیر اسطاف کے کوئی کامل نہیں ہوتا ہے حضرت بابو حضور ہمارے سامنے تشریف فرما ہے لیکن یہ بغیر اسطاف کے نہیں ہو گئے باپ نے تغییر کی والد محترم نے انہیں اپنے سانچے میں ڈھالا اور پھر ان کے اساطوزے اکرام نے ان کو ایسا سوار دیا ہے کہ آج ہمارے لئے آپ کے لئے یہ رحمہ ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محترم حضرات تو پیارے نبی اسی لئے آئے تھے یطلو علیہم آیات پہلے قرآن سے ہی پڑھو وَيُعَلْلِمُهُمُ الْكِتَابِ اور قرآن کا علم صحیح حاصل کرو اور صحیح علم دھر میں بہت سے ہوئے نہیں آسکتا ہے جب تک کہ صحیح اسطاف سے آپ اس کا علم حاصل نہ کریں قرآن کا علم دینے والے تو بہت سارے مدارس والے ہیں مکتب والے ہیں ہم بھی قرآن پڑھاتے ہیں ہم بھی قرآن سمجھاتے ہیں لیکن یاد رکھو کہ جس کی آنکھوں میں قرآن اور دل میں دھو ہوتے صاحبے قرآن کو وہ کم ہی قرآن والا ہو نہیں ہے